پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے شادی سے پہلے اپنے فیانسے سے اچھی انڈرسٹیننگ تھی لیکن شادی ہوتے ہی ان کو کمپلین ہوتی ہے کہ میرا فیانسے جب ہزبن بنا یا میری وائف بنی تو وہ چینج ہو گئے تو یہ مسائل جو ہیں یہ مسئلے اجسمنٹ ریلیشنشیپ پروبلمز میں آتے ہیں اس کو ہم اجسمنٹ ایشوز کہتے ہیں اور یقین مانیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہر انسان کو فیز کرنا پڑتا ہے and being a relationship counselor میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی شادی کے دو سال جو ہیں وہ ان معاملات کے لیے رکھ چھو رہے ہیں mentally prepared رہے ہیں کہ آپ جب کسی کے گھر میں گئے ہیں definitely ایک addition ہوا ہے آپ ایک family کا حصہ بنے ہیں ان لوگوں کی جو ہے وہ personalities الگ تھیں آپ کی personality الگ ہے اور جب دو لوگ جو ہے وہ different جو ہے وہ personalities والے ملتے ہیں جن کے environmental factor ہمیشہ الگ رہتے ہیں personalities کے ساتھ ساتھ ان کے challenges بھی الگ ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ آپ کو دوسرے انسان سے الگ بناتی ہیں اور جب دو الگ individuals ملتے ہیں تو definitely it will take some time کہ آپ adjust کرتے ہو اب اس میں problem یہ ہے کہ expectations جو انسوسرال والوں کی یہ ہوتی ہیں جو انسان آ رہا ہے اس کو change ہونا ہے اس کو بدلنا ہے اور اس کے اندر flexibility ہونے چاہیے لیکن point یہ ہے کہ وہ انسان بھی بہت سے چیزیں چھوڑ کے آپ کی طرف آ رہا ہے بہت سے رشتے بہت سے connections بہت سے جو ہے وہ ایسے points جو آپ کبھی بھی compromise نہیں کرنا چاہتے ہو تو میں اس ماملے میں ہمیشہ جو ہے وہ role playing therapy کو کہتی ہوں consider کرتی ہوں جیسے husband بہت لمبی list لے کر آتا ہے تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ ایک دن کا role جو ہے وہ اپنی wife میں جا کے fit کرنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کو ان کے گھر میں جا کے رہنا پڑتا ہو اور آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی adjustment issues ہوتی تو آپ شاید survive نہ کر پاتے تو یہاں پہ جو ہے problem یہ ہے کہ مسائل سن کے مسئلوں کا حل نکالنے کی بجائے بہت سے examples یہ دی جاتی ہیں بہت اس کی بی بیٹی نے بھی تو اتنا کچھ دیکھا ہماری دادیاں ہماری نانیاں یہ کر رہی تھی دیکھیں حالات جو ہے وہ بدلتے ہیں theory of revolution exist کرتی ہے تو آپ نے آنے والے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے نہ کہ اس کے لیے challenge کا جو ہے وہ ایک ڈھیر رکھنا ہے کہ وہ انسان اپنے comfort zone سے نکلے اور آپ کے آپ کو مزید comfortable کریں تو اب یہاں پہ کچھ tips ہیں میرے پاس جو میں دینا چاہوں گی tip number one جو انسان آپ کو اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہے وہاں پہ آپ ایک rule set کریں گے کہ جو آپ کے اور اس کے درمیان کی بات ہے وہ آپ کے room سے باہن نہیں نکلے گی لڑائی میں بڑوں کو involve کرنا یہ ایک رسم ہے یہ اس رسم کو ہتم کریں جو مسئلہ گر میرا اور میرے husband کا ہے تو وہ میرے اور husband کے درمیان ہونا چاہیے اسی طرح ساس اور بہو کا ہے تو وہ ساس اور بہو میں حل ہونا چاہیے وہ پورے گھر کی topic of discussion نہیں بننا چاہیے سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے time کو ایسے schedule کریں جس میں آپ اپنے ماں باپ کو بھی time دیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی time دیں اور جو انسان آپ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں جس کو بیوی کہتے ہیں اس کو بھی مکمل طریقے سے time دیں پھر اس میں یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ set کرنے کہ یہ time جو ہے ہم اپنی سطاعت کے مطابق میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی سطاعت نہیں رکھتے ہیں اور آپ باہر کے hotels کے bill آپ جو ہے وہ قرض میں مبتلا ہو جائیں آپ جتنی سطاعت رکھتے ہیں آپ باہر لے کے جائیں wife کو آپ جو ہے اس کے علاوہ ایک سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی wife جو ہے وہ کوئی مسئلہ آپ کو بیان کرے تو آپ اس کا analysis کریں آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو میں بالکل نہیں کہتی ہوں آپ دونوں کی سنیں اور analysis کریں اور پھر اس کا حل نکالیں اور سب سے اہم بات یہ ہے جب دو لوگ آپ کو شکایت کرتے ہیں تو دونوں کو آپ نے سامنے بٹھا کے اس کو discuss کریں تاں کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ reality کیا ہے اور مزید معلومات کے لیے جو ہے وہ آپ اولا ڈاک کو رابطہ کر سکتے ہیں نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ اور اپوائنمنٹ بک کر آ سکتے ہیں میں جو ہر ٹاؤن میں جو ہے پلینک کرتی ہوں پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ آسانی سے